جو ہم لیگل بیٹل کی بات کریں آگے چیلنجز پی ٹی آئی کری لیگل زیادہ ہیں اس لیے بھی بڑھتے چلے جائیں گے ایک تو موجودہ گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک حکومت میں ہوتے ہوئے عمران تھانگ کو رگڑا لگے کال کو ہم بھی رگڑے میں آ سکتے ہیں تو ہم پھر کس مو سے اس چیز کو ڈیفنڈ کریں گے یا اس کے خلاف ہم بات کریں گے گل کو ہم نے خود کاندھا دیا تھا ایک پارٹی کے خلاف اس سارے پروسس کو دوسرا یہ حکومت سے نکل جائیں گے کے ٹیکر شٹ اپ آ جائے گا رگڑا تیز ہوگا پھر سولہ ستمبر تک چیف جسٹس پاکستان بیٹھے ہیں اطلاعات میرے پاس یہی ہیں کہ چیف جسٹس کی سوچ یہی ہے کہ میری جب تک جو میرا ٹینئور ہے سولہ ستمبر تک اس وقت تک فوجی عدالتوں میں کسی ایک سیورین کا مقدمہ بھی نہ چلے ابھی تک مقدمے آپ کے سٹینڈس چلے ہیں رکے ہوئے ہیں آپ کے کیسے صرف وہاں سے جا کے لے ریے جاتا ہے ایک ریمان جو ہے وہ بار بار لیا جاتا ہے کیسے آگے بڑھنی رہے انہوں نے آج یار مہینہ موتتا کے لیے کہا انہوں نے کیس کی سماعت ملتری کر دی ہے وہ اس کو اسی طرح لٹکا کے رکھیں گے اپنے ٹینئور کے خاتمے تک اگلے ٹینئور میں ہوتا ہے بھلے ہوتا رہے یعنی کہ سولہ ستمبر تک ہے پی ٹی آئی کے لیے پھر کسی ہاتھ تک ریلیف ہے سولہ ستمبر کے بعد تو پھر بہت زیادہ شدید والا رکھنا ہے امران خان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے اچھے اس میں جو فلپ سائیڈ ہے وہ فلپ سائیڈ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈیمیج جو ہے وہ تحریک انصاف کو جسٹس مندیال کے دور میں ہوا ہے یا ان کے کچھ فیصلے لینے اور کچھ فیصلے نہ لینے سے ہوا ہے فار اگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ ہے جس کو جڈیشل ایکٹیوزم کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں کرتے جسٹس مندیال انہوں نے بہت کم سو موٹو نوٹسز لی ہے انہوں نے وہ اتوار کے دن بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے انہوں نے ٹی وی پر دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا وہ کاسم سوری والا معاملہ نا وہ انہوں نے لیا ایک سو موٹو ایک سو موٹو ارشد شریف والے معاملے پہ لیا ایک سو موٹو الیکشن والے معاملے پہ لیا اور ہر جگہ پر معاملہ جو ہے وہ کس ایسا یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے شباز شریف کی وہ اسی چیف جسٹس کے اور ان کے بنائے ہوئے کورٹ کے فیصلے کے اوپر کھڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنا فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کروا پائے آپ کے اندر یعنی کہ ایک سپریم کورٹ ہے پھر وہ بھئی ریزائن دیں تالے دیں تالے لگائیں اور چلے جائیں ہتنے بڑے عوضی پہ جب آپ بیٹھے ہیں آپ کا آثورٹی ایروڈ ہو گئی نا ایسے ہی ہے آپ نے فیصلہ دیا چودہ مہی کا پھر آپ نے کہا وہ تاریخ میں رہے گا فیصلہ زندہ رہے گا اب آپ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے پھر آپ نے فیلیٹیز ہوتل لاہور میں کھڑے ہوکے آپ نے تقریر کی جسٹس کارنیلیس کے آپ نے حوالے دیئے اور آپ نے یہ کہا کہ جناب ہم نے فیصلہ دے دیا عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں ہے میں نہیں پتا لیکن کچھ فیصلے تاریخ کرتی ہے تاریخ بالکل کرتی ہے لیکن اگر آپ کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن اور پھر اس کے بعد جب نہیں ہوتا تو آرٹیکل دو سو چار ہے نا توہین عدالت جب نہیں آپ کے فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہے تو آپ کر سکتے تھے مجھے یاد ہے میں نے آپ کے صافتی کریئر پورے کے اندر کبھی بھی اتنی کھل کے ٹی وی چینرز کے اوپر میں نے تنقید سٹنگ چیف جیسس کے لیے نہیں دیکھی اس طرح سے نون لیگ کے لوگ اتنا کھل کے رگڑا دیتے ہیں چیف جیسس کو ہم چلے مان لیتے ہیں نا let's just assume ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں چلے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم یہ اسیو ہی نے پڑھ点 ہے کہ وہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے ہیں لیکن یہاں وہ سپریم کورٹ میں تو تھے نا جس وقت باہر یہ مولانا صاحب پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ وہاں پر آئی بلاول نہیں آئے وہاں پہ بلاول نہیں آئے انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی کے دوسرے ہرکاروں کو بھیج دیا دوسرے لوگوں کو بھیج دیا وہ جو باہر تکاریر کر رہے تھے ان کی آواز مائک اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سپریم کورٹ میں جا رہی تھی ملکل ایسا ہی ہے ججز کالونی دل بھی جا رہی تھی سن بھی رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے تو توہینی عدالت کس چیز پر لگتی ہے ہوتی کیا ہے وہ کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ عدالتی تحمل عدالتی تحمل جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ عدالتی تحمل ہے کمزوری ہے یہ مجھے یہ بتا دیں کہ انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں یا آپ معاملہ اپنیل مئی تک گیم فسی ہوئی ہے اگرچہ گزشتہ پانچ دن کی ڈیولپمنٹس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی شخص ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہو رہے ہیں الیکشن مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کا مقصد کیا ہے موجودہ سیچوئیشن سے باہر نکلی ہے یہ جو اس وقت ایک شباز سرکار اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے ایک عدم استحکام کی فضاء ہے تحریک انصاف کو سٹریم لائن نہیں کیا گیا اس کو وہ اس وقت ایک سائیڈ کے اوپر ان کو کیا ہے ایک بڑی پولیٹیکل فورس ہے ان کا وورڈ بینک اگزیسٹ کرتا ہے اگر تو نومیمبر میں یا اکتوبر میں الیکشن کرانے کے بعد بھی اگلی حکومت آنے کے بعد بھی یہی صورتحال پرسسٹ کرنی ہے اور تمام فریقین کا اتفاقرہ نہیں ہوتا مجھے پتہ کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بیٹر سینس ویل پریویل اور یہ میں بڑا جسے کہتے ہیں نا آئیڈیالسٹک ہوگے بات کروں کچھڑی پک چکی ہوئی ہے یہ ہلکا بنیا کے معاملے پر اور جو سینس کے مردم شماری کے معاملے پر بنیاد وہی بن سکتی ہے الیکشن کے ملتوی ہونے کی مردم شماری اور ہلکا بنیا اور اس کو شروع چکی ہے بیس کیونکہ دیکھیں مسئلہ کہ اگر آپ کس کوئی لیگل کور دیا بغیر یہ کام کریں گے نا تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان ہوگا جی ایس پی پلاس سٹیٹس پر اس کا فال آؤٹ آ سکتا آئی ایم ایف پر یہ تو ایسا لیگل وہ ہے معاملہ کے جس پہ تو الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اگر ہو گئی انہوں نے سینسر سکروب کر دیا پھر تو گیا لیکن چار مہینے تو ان کو نئی ہلکا بندیوں میں لگیں گے نئی ہلکا بندیاں ہونے کے بعد اس کے اوپر اپیلوں کا پروسس ہے اس کے اوپر اپیلیں بھگتاتے نمٹاتے فائنل اس پہ کنٹرورز پہ آتے مارچ میں رمضان آ جائے گا آپ کا وہ ساری نمٹ جانے کے بعد ہلکا بندیاں ہو جانے کے بعد 54 ڈیز کا الیکشن شیڈیول جاری ہوگا اس سے پہلے نہیں جاری ہوگا اسی بات ایم کی ام کو نہیں پتا پھر نومبر کے دوسری ہفتے میں کرا لے پہلے میں نہیں ہوتا انہیں نہیں پتا ہوگی بلگل پتا ہے فراغ نسیم نہیں پیٹھے ایم کی ام کی ام کی ام در بلگل پتا ہے سب کو معلوم ہے کیا وہ بچوالی باتیں کر رہے گا کوئی دس تن الیکشن آگے ہو گیا تو فرق نہیں پڑتا ہلکا بنیاں کرے کر رہا کہ وہ اس سینسس کو بھی نہیں مانتے اس سینسس کو نہیں مانتے اس کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ بندہ ایڈ ہوا ہے ہمارے ادھر تو یہاں پر وہ لائے رہے کے امپیکٹ ہونے پھر بی اینٹی ونگل بھی آگی میدان میں وہ کہہ رہے بلوجستان کی اندر بھی بلوجستان بھی سیٹیں بڑھتی ہیں پھجاب کی کم ہوتی ہیں لیکن بات کیا ہے مشترکہ مفادات کونسل نے کرنا ہے وہ ایک آئینی میں ملائی ہے نوے دن میں ایک سنوشن ہونے ہیں پچیس تاریخ کو شباہ صاحب کا ارادہ تھا کہ وہ سی سی آئی کا اجلاس بلا کے مردم شہر کو نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں ابھی لیکن ایک بھی نے بلایا لیکن پچیس جولائی کے بارے میں مجھے اطلاع تھی کہ وہ اجلاس بلا کے نوٹیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پھر آپ کر لیں نوٹیفائی جو دو بڑے صوبے ہیں جو محسن نکوی ایک جگہ پر ہیں جگہ آزم خان ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ نون ریپرسینٹیٹیف ہے نون الیکٹیٹ ہے ان کے پاس تو صوبے کے عوام کا منڈیٹ نہیں ہے آپ حد ہو گئی ہے آپ نے وہ خبر دیکھی ہے محسن نکوی صاحب اچھا ان کو نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا وہ کبھی اسپطال گئے ہوئے ہیں کبھی کہیں گئے ہوئے ہیں کبھی چناب میں وہ کشتی میں جا رہے ہیں کہ جھنگ کے چالیس دہات زیر آب آ گئے ہیں افلا ہو گیا افلا ہو گیا پلاسٹک کے سڑکوں کو بھی جناب فیصلہ کر رہے ہیں وہ نون ریپرسینٹیٹیف ہیں یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے ایک کام ہے ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے الیکشن کروانے گی تو انہوں نے سب کچھ کیا نہیں کیا تو الیکشن کے لئے اب تم ایک سر خبروں میں دیتا ہوں نگران وزیرالہ کا وہ صرف وزیرالہ پنجاب ہی چلتا ہے نام کے ساتھ نگران لفظ ہی اب ہٹنا شروع ہو گیا ایسا ہے لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ نگران ہے لوگ بھول گئے ہیں مطلب آپ نے وہ سب کچھ کر لیا اٹھے کے تھیلوں پر تصویریں لگوالی پریس کانفرنسیں کر لی دوریں کر لیا سب کچھ کر لیا تو یہ صورتحال چل رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو فار ایجامپل یہ جاتے ہیں اور آپ نو دس کو جو ہے وہ ایک گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کی طرف سے لگ رہے ہیں اس کے لئے معاملہ انیشیئٹ کر لیں ایک پرتبہ بیٹھ کرنا اس ساری لڑائی کو ختم کر لیں آپ اس وقت کر یہ رہے ہیں کہ ایک مریض ہے اس کے زخم موجود ہے اندر زخم موجود ہے وہ کھلا ہوا ہے اس وقت آپ اس کو اندر سے سینے کے بجائے اس کا علاج کرنے کے بجائے آپ دونوں جگہ سے اس کو پکڑ کے سینے وہ اندر اسی طریقے سے پلتا رہے گا موجود رہے گا گل سڑ جائے گا کینسر بن جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لیجٹیمیسی بھی دے دیں گے آپ بڑے مزے سے زبردست قسم کا اقتدار بھی چلا لیں گے یہ غلطیاں ڈھونٹنا کہ کون سا کس کا کون تھا جس کے وجہ سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹین پہ گئے بس ٹھیک ہے پھر آپ اسی میں لگے رہے there has to be an effort جہاں پر ایک پروسس کے ذریعے اگلے انتخابی عمل کو لیجٹیمیسی دینے کے لیے فریقین جو ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ الیکشن کے بعد دوبارہ سے کسی احتجاج کے موڈ پہ نہ جائیں اور مل کر ایک مرتبہ انتخابی صلاحات تو ہو رہی ہیں پی ٹی آئی اس میں انبورڈ ہے انتخابی صلاحات تو ہو رہی ہیں 73 نکات جو ہیں آئے سب نے اس میں پاکستان تیریک انصاف آن بورڈ ہے علی زفر صاحب کیونکہ ظاہرہ وہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ جو پری پول رگنگ ہوتی ہے یا پھر الیکشن کے بعد کی جو منیمنٹ ہوتی ہے دباؤ ڈال کے یہ ہوتی ہے نا پری پول رگنگ وہ کورڈ نہیں ہوتی کسی بھی انتخابی صلاحات کے اندر برحال جی سپائٹے نکال دو کسی کو کہیں جوائن کرا دو پور بلوک بنوا دو بندے ادھر سے شامل کروا دو سارا ہو جائیں گے تو اسی امید اور اسی خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ انتخابات ملک میں ہو جائیں اور یہ ملک جو ہے یہ سٹیبلیٹی کی طرف جائے چونکہ مزید انسٹیبلیٹی کا نہ یہ ملک نہ اس ملک کے عوام متحمل ہو سکتے اجازت دیجئے خدا پس